بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم و بے برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم محشورنا فی زمرت الحسین اللہم محشورنا تحت اللوائل حسین اللہم مکتبنا من زبار الحسین وَجَعَلْنَ مِنَ الْبَاقِينَ فِي عَزَائِ الْحُسَنِ اللہم مدخلن الجنة من باب الحسین بارِ الٰہ پہلی التجاہ کے پوری تأبد قیمت امرق حاضرین ملتمسین دن ایک حاجات پورے فرما بارِ الٰہ حسنِ ماتمی نوجوانے دی زندگی دراز فرما مِنَ مَوْلَا رِزْقُ اُڈَوِنِ جِرَ مِشَنِ حُسَنِ دِكَ مَا اولاد بھی اُو اتا فرماوی جیرِ مِشَنِ حُسَنِ جُو مُامِن پڑھے جو بیمارین بیمارے کربلا دی بیماری دا واسطہی صیحت اتا فرما جو بے اولادین صدقاؤں بی بی دی خلی جھولی دا جڑی بی بی کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام چپ کر کے لگی گئی اُو بی بی دی خلی جھولی دا واسطہی بے اولادین کو اولادین رینہ اتا فرما بارِ الٰہ شاہ سہوان دی عیسائی و محنت پھوڑی بی چھائی خرج اخرجات اپنی بارگائچ منظورت مقبول فرما خزانہِ غیبِ جو رزق اتا فرما بارِ الٰہ مرے عزادار اور حبدار حسین دی زندگی دراز فرما بِالخصوص عزادار کو قوتِ گویائی اور قوتِ سمات اتا فرما وارث دے ہونے بے وارث دے سجینے ہیں میرا مالک ساڑے وارث دے جلد ظہور فرما بِحقِ امامِ زمانہ سجندوئی مستجاب فرما سقو اس قابل بنا کہ امام دے زیارت تو مشرف ہو سکیے اللہمہ صلح علی محمد ام و آل محمد سلوات بلند آواز نال پڑھو نعرے تکبیر اللہ دنا بلندے کنات دا خالے کے سارے ملکے اچھی آواز نال گوہیڈو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت مرتبات یزیدیت مرتبات اہلِ بیت محمد دشمنت لانت بیشمار پاک سین سیداد دشمنت لانت بیشمار بلند تر صلوات سلامہ صلی اللہ علی محمد محمد سلامت اللہ ذکر جناب دا نصیبیں چھوئے ہیں میری سین دا فرمان ہے ہر عمل دا اپنا اپنا سواب ہے لیکن جڑا سلوات دا سواب ہے اندنال کوئی عمل شامل نہیں ہو سکتا سارے ملکے اچھی آواز نال سلوات پڑھو دو چار بھائی بتا نہیں پریشان ہے نہیں یا کو پریشان ہے انہ کو بھی نال شامل کر کے بلند آواز نال سلوات پڑھو ماشاءاللہ 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 بسم اللہ ورحمان رحیم صلوات ماشاءاللہ محجات وعرمان ماشاءاللہ 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 سلوات اللہ حمیاء مطلق العسیر و یا رائعہ شیخ القبیر و یا رائعہ سبیر خصوصا یا رائعہ وعبال فضلیلہ اباس سلوات اللہ حمیاء اللہ حمیاء اللہ حمیاء اللہ حمیاء اللہ حمیاء اللہ حمیاء بقت علی الحسین سلوات اللہ حمیاء اللہ حمیاء ذکر نال محبت رکھو چاہے بچہ بھی کیوں نہ بھی پڑھ دا ٹیم تو رسامنے میں نہیں جانا کہ میری وجہ تو کسی مومن ماتمی ازادار کو لیٹ ہوئے ہیں ہکو جملہ فضیلت اور اس تو بعد ہکو جملہ مصیبت اجازت ہے ماتمی ازادار دا بہت بڑا مقام ہے اپنی زبانی نہیں میں چھے میں مرشد زبانی اللہ حمیاء ماتمی ازادار دا مقام دساونا چاہے ہیں ماشاءاللہ یمن دوسدہ میرے چھے میں مرشد گلو پہنچے وہ بتوجہ تو ہے نا مولا ہی آتی رکھ اے میں ماتمی کو لیٹھ کے شاید ممبر پاک تک میری یہ سوچ نہ ہی مگر کچھ ماتمی کو لیٹھ کے میرے ذہن بڑھ گئے کہ ہکو جملہ ازاداری ہے اور اس تو بعد ہکو جملہ مصیبت آل محمد یمن دوسدہ میرے چھے میں مرشد گلو پہنچے جس طرح میں مدینے پہنچے ہوں گلے میرے مرشد سجد خبے ماتمی ازادار تشریف فرما ایلی میں کوئی حق حاصل میں آکھ سکنا کر میرے جو چھے میں مرشد سجد خبے بیٹھے ہوسن یقیناً یائلی مدد بھی آدھے ہوسن مجمع کچھا کچھ بھریا ہویا آخر دو تیس بندے پوچھے کا ملے توجہ ہو ماشاءاللہ میں مختصر ٹائم میں جناب کو مکمل مجلس فرما بنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ حد نگاہ دے مجمع زیادہ حمردی وجہ دوں رشدی وجہ دوں اس کو آخرتیں جگہ دیں اے اتھاؤں کر کھڑ کے سلام کی دیں مولو میں سلام ہوگا میرا یہ چھے میں مرشد بیٹھے ہن مسند ہے امام مت دیں میرے مولو نے نگاہ کی تھی نگاہ کی تھی ان علاقے دے غیرت مندو اور عبدالحکیم دے بلخصوص گرد و جواہر دے میرے امام دے نگاہ پئیے میرے امام نے اپنی مسند چھوڑ دیتی دنیا نے بیٹھے کہ بندے نے آکے سلام کی تھی امام اپنی مسند چھوڑ دیتی ہے تو پھر امام دے مسند چھوڑ کے اٹھنا رشد جتنی ہائی انہیں دے سارے دے نگاہی اس بندے تھے جس بندے نے امام دے سلام کی تھی میرا امام اٹھے کے فرمین دنے جڑے بندے نے سلام کرنا ان کو میرے پہنچن تک رستہ دے ہو توجہ 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 میرے پہنچن تک رستہ دے تو پھر آپ اندھا دلو امام رستہ پیا مگدہ ہوئے دنیا نے رستہ دے امام فرمین دن اگا لنگا اے اپڑے مقام تو ٹورے اور پتہ نہیں میں تو کوئی سمجھا سکا یا نہیں امام مسند تو اٹھی کہیں دے آلے پاسے ٹورتا ہے مجمع درمیان ایک کے مسافہ مسافہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر بعد اچھ پیش نماز نال مسافہ کریں دے ہیں آج کل دے بندے ہونی بھی نہیں میندے ہیں مسجد نماز پڑھتے ہیں جو میرا فلان شریک ہون دے تو ان کو مسافہ کرنا پون دے ہیں نرازدہ نہیں پہ ہون دے ہیں این مسافہ دے ہیں میرے چوندے دا فرمان ہے کہ جنہ دو مومن آپس جو مسافہ چکر دے ہیں اجنے اپنے حت جو حت نہیں کردے ہیں نادا ہو بین السماوات والعارف منادی زمین و آسمان دے درمیان ندا دے ہیں ندا دے کے ہکو جملہ پی آدے ہیں اللہ پی آ دے ہیں دو مومنیں تسا آپس اچھ مسافہ کی دے میں تو آج ساتھ پشتے ہیں تب گناہ معاف کر چھوڑے ہیں نارائے تکریر نارائے رسالات یا رسول اللہ نارائے حیدہ اے دری اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد اے تو آج مصافہ کرن دے ہیں اجنے تسا دو مومنیں بھائیں آپ پہ سوچ مسافہ کی تے ہیں تو ہی مسافہ دے صدقے میں تو انہیں سب پشتے ہیں تے گناہ معاف کر چھوڑے ہیں یعنی مسافہ دے ایلی عظمت ہے ایلی قدر ہے ایری عزت ہے اچھا ایک تو ہے نا مسافہ مسافہ آدنہ ہاتھ میں لامن کو ادو اے مندر ٹھوڑے ہیں ادو میرا امام ٹھوڑے ہیں مجمد درمیان جگہ میں لئے ہیں میرے امام نے اس دنال مسافہ نہیں گردن نال گردن ملئے ہیں گلکڑی باتی ہیں ان کو سجے ہاتھ نال نبکے اپنی مسانت دے سجے پاسوں آکے بہے ہیں دنیا نے دیتھے ہر بندہ پریشان ہیں اندھے لباس تو ہیں اندھے طریقہ گفتگو تو ہیں اندھے قیام تو محسوس ہوندے جو اے مدینہ دا وسطہ نہیں ہے پتہ نہیں آیا کتو ہے تے ایلی عزت و احترام ساڑھے چھے میں امام نے کی تھی ہر بندہ پریشان دوسروں کہاں دا کی بلا دور درازدہ سفر کی تھی میری غلط توجت ہے نا میرا امام فرمینن توں جو دور درازدہ سفر کی تھی تے میں کو پیالے سے نہیں کیا میں امام مبین نہیں ہاں قرآن مجید اجنبی پڑھے زردہ علم رکھے امام تحت امام فرمینن نے حکم کر ایہا گل ختم کر کے میں مصحب شروع کریں کیونکہ وقت نہیں رہے گی اے دا کی بلا میرے گھر میری زوجہ بیمارے میں دنیا دے علاج کر چکا ہوں پہلے بندے دکھن کے آخری بندے تک بیٹا میرے دکھو پڑھ دا میں پیٹا ہوں میں دنیا دے علاج کر چکا ہوں مگر کتا ہوں ہی میری زوجہ صحت یاب نہیں مولا میں یمن دویچو سفر کر کے تولے کلو پہنچا اس وستہاں کہ تُو امام ہیں تے امام مبین ہیں توں کوئی میں کوئی عمل چڑھ سے سے یا کوئی علاج چڑھ سے سے تے میری پیوی صحت یاب ہو گئی سی جب تک پوری توجہ نہ کرے سو اگلا جملہ ناک سنجھو اس ممبر دا کوئی نے کوئی مقصد ہے بے شک بے شک اس سٹیج دا کوئی نے کوئی تقتو سے تو نے ذاتی کاروبار چھوڑ کے آمن دا کوئی نے کوئی مقصد ہے میں مقصد بیان کر رہا ہوں اس نہیں ہے کہ جی کوئی علاج دس ہو یا کوئی عمل دس ہو میرے امام ہیں تو دیکھ کے فرمین نے یہ دسا تیرے علاقے جی کتھیں ازاداری ہون دی ہے ہاں 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 توجہ جو کتھیں تیرے علاقے ازاداری ہون دی ہے کتھیں پھوڑی وچھ تھی انہی جو بالکل بڑیاں ازاداریاں ہون دے بڑیاں پھوڑیاں وچھ جن محصوم فرمین خصوصاں تُو شاید ازاداری دے حوال نال پیادہ ہو سے مجلس میں تیرے کلو چھ مائے پیا کچھ داں کے کتھائیں ماتم ہون دوں بلخصوص نوجوان ماتمی کسردنال ویکھ رہاں اس مجلس اچھ این واسطے این جملہ باہمیں جو ٹائم نہ ہاتھ میں ضرور جناب دے کرنے تک پہنچا ہونے تیرے علاقے دے وچھ ماتم ہون دے امام بڑا ماتم ہون دے میرے امام فرمین دے جس نے ماتمی ماتم پہ کرن دے تو اتھے ون کے بہر آنے جڑا ماتمی قدم چاک زمین تے رکھے ہون دے قدم علی خاک چاک ہے اون خاک کو جا کے پانی اچھ استعمال زوجہ کو کرا تیری زوجہ دی بیماری جانے تے مچھے ماں جانا ازادار ماتمی دے بہت بڑا مقام ہے لیکن کیا خیالے نو جوانو اگر مسیح تھی جو نکل کے تے اگر حلقہ ماتہ میں جوانج کھڑوں واتھے حد دی مک گئی ہاں اگر ماتمی دے قدم دے مٹی ہے جتنا اہمیت رکھ دیئے تو امام دے نگاہ ہے جو کیا خیالے اوہ پیر اگر وہ زنال دھوتا ہو یا ہو گیتا ہے پھر تحت دی مک دے ماتمیوں دے بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی توری عزت دے لیکن یاد رکھیں مطلع کسے وجہ تو اپنی عزت گوابہ ہے مولا میں نے نوچھا سوال امام فرمین نے حکم کر مولا میں کوئی اتنی دساؤ تیری جادت غم میں جا کتنا روحی ہے بس اتنی میں فضیل پڑنا اور جڑے مصحب دے عاشق لوگ ہوتے دو جملے مصیبت دے سنو چا زندگی دے کوئی پتہ نہیں ہوئی آج سات محرمیں ترینی دے مہمان رہ گئے اکبر دے باپا جوانو کوجھ لوگ پچھلے سال ساڑے نالس دن ہوسن جڑے آج نہ ہوسن پتہ نہیں تیرے میرے نصیب اچھ تیری میری زندگی اچھ آندھے سال یہ مجلس تیرے میرے نصیب اچھ ہے یا نہیں اگر ہر مجلس کو آخری مجلس کر کے پڑھن دے حکم ہے تو سون دے حکم ہی ہی ہے کہ ہر مجلس کو آخری مجلس کر کے سنو کہ ہو سکتے اس دے باپ تے کو موقع نہ ملے ایمان نالس ہو آج تے رومن تے پہ بندی کوئی نہیں اگر پہ بندی ہائی تے ایری دی 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 ہائی اگر پہ بندی آئی تے نبی نہیں تھی نبی دی 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 مولا زندگی تے مولا ہی آتی رس دے رو آباد رو تیری جات دے غاب میں چھ کتنا روح دے اس نے سوال کی دے نوجوان بڑا ہوکھا رون دے اس جملے تے دعوت دے میرے امام دے آکھی ناہر سامن دے پدھلا ایک کجھ لانا امام علیہ السلام دے دہ رہے گے دیکھ دیکھ وقت پوچھ دے امام میں سوال سخت کی دے میرا امام فرمین دیتا ہے سوال سخت نہیں کیتا سوال تے ٹھیک کی تے لیکن آج تک میں صادق قول لوگیں فقہ پوچھئے منتق پوچھئے الجبرا پوچھئے کہیں میری جاد دے رون دے متعلق کسے نہیں پوچھا وقت سوال کر کیا کی تے ہی مولا تیری جاد دے غم میں چھ کتنا رو بھی ہے ہون جڑا امام نے جواب دیتے میں کوئی اجازت دیوں میں جواب دے ماں میرا امام رو کے فرمین دن اب دے خدا او سائل او یمن دوسدہ جڑا اپنے گھر کوئی مر پو بھی واتی کریں کسے تو پوچھے ہی جب میں کتنی روں گا کی میں روں گا میں چھ ماں پیاد ہوں اگر تیری آنکھیں جہاں جہاں آنیے تہین کو بھی شکر کریں اگر آنکھیں جہاں 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 نکل کے تے رکھ سار تے بڑھ پو بھی میرا چھ ماں مرشد فرمین دے وقت تا حد دی مک گئی پھر تیری جنت تا زامن میں ساتھے کا نوجوانوں کے سمت نالتواری میری زندگی یہ محرم آگئے اس عداد دوسرا سال پھوڑی بھی چھیندر میں دنیا در کئی کون ایچ بھی ہوا تھا میں ضروری سمجھتا کہ انہوں تے پہنچ جاؤں محمد مصطفیٰد نواز سے نے اکار ٹھجری جب مدنی ترائے اس طغا سے بلند کی تیر اس طغا سے تجان دے پہلا اس طغا سے حل میں ناصر ینسرنا سید بیٹا دے کوئی ہے جڑا میں غریب دے مدد کریں حل میں مغی سین یوئی سنو تری جائے اس طغا سے حل میں نظا بین یزبو ان حرم رسول اللہ توری محبت کو ڈے کے ان جملے دے ترجمہ کرنا سیدہ دے کوئی ہے جڑا میرے گھوڑے تو لان تو باد میری بھینی دے پردے پچاوے کسی دے مذہب دے اٹھ کرنا اچھی بات نہیں چاہے کوئی سننی رہے جڑا کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے ہیں لیکن اتنی ضرور اقسام صرف ترے کرنے تاکہ آواز ضرور پوچھے ساں یہ وہ اس طغا سے بیٹھا کریں دے جنہیں پینکے دی دور ملائکہ چھولے دے حسین موسین شیعت نہیں حسین صرف شیعت موسین نہیں حسین موسین انسانیت سانیت نوجوانوں ایمان نالدہ سا ہوا کسی دے کلو چاہ دی پیالی پیئے ہو ساری زندگی اس چاہ دی پیالی کو یاد رکھ دے ہو اگر کتھائی ہوندہ گلہ پیال ہوندہ ہوئے پہلے تھے لڑ پو سو اگر لڑ سو نہیں تو اپ ٹھیکے جا چھوڑ دے سو جو اے میں نے موسین دا گلہ پیال کریں دے ہوں موسین دا جائے میں کو چاہ پیلائی آئی ایمان نالدہ ساتھ جائے بہتر دے چھوڑی ہے حسین موسین انسان ٹیپ نہیں رہ گیا نا دا صرف میک سوال میں چھوڑی میں نہیں جا سرور ساتھ جائے میں کو سوچیں دے روائے ایمان نالدہ سو حسین موسین انسانیت کی میں ہے میں صرف ایک تھوڑا جائے ایک جملہ آیا ایلیس گرد خون ہسا ہتھ ہے زمین تا سٹڑا لگے تس علماؤ زاکرین تو سنیں سنیں ہوئے لفظ میں پڑی ہوئے لفظ پیا سنگا ہے زمین نے آکھے اگر اے خون نا حق میری کند دوتے آیت نا نے دی امت بکھی مر بے شاہ قیامت تک میں آبادی نہ دے سا زمین دا جواب سنیں حسین آسمان دو اشارہ کی تھی بے آسمان پہ سٹا تم امبر دیکھو سمیں آسمان میں بھی یہ کو جاکھے ساری زندگی بارش نہ آشا اے نا نے دی امت بکھی مر بے شاہ ہون تو سوچ ودا یہ سمجھ نہ سمجھ ترے اپڑے نصیب دی باتیں اے خون نا حق جیڑا حسین دے ہتھیں تہا اے اللہ دی پوری کائنات دا رزق حسین دے ہتھے چاہا یہ جڑا کچھ گھر بہ کے کھا نہیں اے بھی حسین دے ساتھ دے وہ بندہ چنگا نہیں ہوں گا جڑا کسا موسن دے سان پھول بڑ دی ایمان نال نساں اپنے گھارج اپنے پوتر بدماش جس میں پوری دنیا کو نتھ پئی رکی اگر وہ مر گئے تو رومن پھول دے اے ڈسا اکبر حسین دا کچھ نہ ہی لگ دا نہ بھابا حسین موسن انسانیت اے اج اللہ اکبر یہ نمازہ ناوی ہو منہ اگر حسین مہربانی نہ کرے جڑ گئے وہ مولا منظور فرماوی ایمان نال نساں ہاں حسین تقلمہ زندہ کرے ایک بھئی ہستی ہے جس نے حسین کو زندہ رکھی ہر جمرات نصف شبت بعد ہر نبی ایک لکھ ایک کم چبی ہزار پیغمبر میرے حسین مولا دی ذریع تک اور اگو اگو نبی اے دا سلطان کھڑ کے استقبال کر کے دے حسین تیری بڑی مہربانی حسین تا میرے اللہ دا دین بچے میرا کلمہ بچے نصف شبت بعد اوہ حسین دے نانا تساں آئیو ہاں حسین میں تیرے شکریہ ادا کرنے ہاں تو حسین دے آوازان دے نانا ان تیری مرضی تا شکریہ ادا کر کے دے میں ہی کسے دا شکریہ ادا کرنے نصف شبت بعد میرے مرشد حسین شام تو بس ہوگی میرے حصے دی مقان ماتمی اوہ ازادار اوہ میرے حق کے دعا کرسو تکلیفیں ہاٹھنا مریضان لیکن چاندہ اے ہاں کہ مولا ایسا وقت نہ لیں جو ممبر تو بھی حومت مجلس نہ پڑ سکا ترائے استغاث بلند کی تن جنن آخری استغاث بلند کی تسینا حل من زابن یزبو ان حرم رسول اللہ جتھے بے کہ استغاث بلند کی تسی بی بین دے رون دے آواز حسین دے کرنے دے پئی پاگ دے پیج نہیں سم لیا نا لین نہیں سم لیا رون دا ہویا انگر آیا آگ بھین دے مخاطب ہو گیا دے اختیز ہے نا میرے دردیں دی بھائی وال بھین ایک گریہ کیسا بی بی آدھ یہ استغاث بلند کی تھی سیدہ دے ہاں استغاث بلند کی تھی بھی نانے دی امت بی بی آدھ یہ پتہ نہیں نانے دی امت کوئی جواب ڈیتے یا کوئی نا بی بی آدھ یہ میری نگاہی تیرے اچھی مہینے دے اصغر تے استغاث بلند کی تے اے چھوٹے چھوٹے ہتھیں تے بھار ڈیتے سی ہی ہتھیں تے بھار ڈے کے زمین تے آئے زمین تے آکے تے دے آلے پاسے موں کی تستے لب متحرک ہوئے جنرے لب متحرک ہوئے میں کہ پتہ نہیں اہلی اصغر کیا پیا دے آدھ یہ میری بی بی آدھ یہ سین آدھ یہ میں مر بن جا ہاں میں اپنے کانکوں اصغر دے دہاں تک نہ گھن گئی ہوں ہاں بی بی آدھ یہ جنرے میں اپنے کانکوں اصغر دے موں نال لائے تے بڑی بڑی ہوئی وارد نال پیا دا ہی بابا میرے ویر اکبر دے قاتلیں تو مدد میں میں بابا میں دے آخری سپائی اجن اصغر موجود ہاں بابا میں زندہ ہوا دو میرے اہلی اکبر دے قاتلیں تو مدد میں سلامت رہو بابا مولا زندگی دے گئے مولا ہی آتی رکھے ہو گئی میرے حصے دی مقام دو منٹ میرے آلے پاسے دیکھو میں وین کرنا چاہنا ہاں سیدہ دے سمجھ گیا منشاہ اے علی اصغر رباب جی سردہ ربابا صبح تک ان کے ہون تک جتنی ہی ویندے رہ گئے ان شہید ہر ماں اپنے پتر کو بنا چوڑ کی پیجی دی آئی آخر تموی ماں ہی یہ تیرا چھی مہینہ دے لال ہے تو اپنے پتر کو تیار کر میں بھینڈا سلا کر کے آنا بی بی نے ہون میں کرنا اشارہ ہے جڑے بندے کو اشارہ سمجھ نہیں آنا ہوں گھنٹے دے مدلے سمجھ نہیں آنا بی بی نے اپنے پتر کو چاہتے چھی مہینہ دے لال کو نوجوانوں کیا کھاں وان کے پتر کو غصر لیتے پیپر تو کوئی نہ نہ کوئی نہیں ہون دا ہون دے تا لفظ ہے نا ایمان نال دا سو ہاں اگر پانی موجود ہوئے ہاتھ اندھ لب متحرک سخت ہوئے نا میری سینڈ چادر تطہیر اپنے سر تو لہائیے مٹی تے بھی چھائیے چادر تطہیر تے ہک لڑتے چھی مہینہ دے اصغر کو سمجھ سا چادر تطہیر تے چوتھے لڑ نال پتر تو خاک کربلا صاف کی تھی سا سفید رنگ دے پوشاک بڑھوئی و دیئے پتر کو پوئیس میں نواب شاہ سندھ میں یہ مجلس پیا پڑھتا ہم بہی جا پڑھتا ہم تو میں جنہوں نے ترہ دفعہ کینہ میں سفید پوشاک بڑھوئیس مجمع دے سنٹر ریچوئے کے سندھی اوٹ کھڑے وہاں کے شاجین ساڑے کو لڑتو ساں بڑیا مجلساں پڑھ دے والحمدللہ اساں زوری مجلس بڑی بغور سن دے تون جو ترہ دفعہ پوشاک پوشاک جاک یا ہکے دفعہ جاک ما پتر کو کفن پوئے دو تلوارا حمل کی تی و دیئے یہ ایک سجے پاسے کھڑیسے کھبے پاسے کھڑیسے دنیا دی ماں نوجوانوں ڈے گھنسو جنن اپنے سغیر کو نوابے دھوابے نوابن دھوابن تو بعد ایک خاص قسم دی پٹی ہوندیے جڑی سغیر دے گل نال بڈ دی لیکن کربلا دی ماں نے بھی ایک اوپرا کم کی دے جڑی و لے پتر کو سفید پوشاک تلو تلواراں کھڑا کی کربلا دی ماں نے ایک سفید رنگ دی ٹکڑا کی دے چادر ہی چھوک دنیا دی ماں گل نال بڈ دیئے کربلا دی ماں نے پتر دے انجبت دے پتر کو چاک اترہ دفعہ خیمے دے اس کونے تک گئی وقت اس کونے چک گئی جنران چوتھی دفعہ نو جوانو واپس بلیئے پہلے پتر کو چاکتا ہو یہاں سے انجب جنران چوتھی مرتبہ ہٹیئے پتر دے مو سامنے رکھیئے سکا انجب ربکے کو پتر دے نال گل کیتیئے سکا اجازت لیو دا وین سنو آوان اگل مار کے آدھی اے اسوارا امید علال مات نراز نہ تھی بی بی آدھی اے اسوارا امید علال مات نراز نہ تھی بی بی آدھی اے اسوارا امید علال آج میدہ پیکا وطن وانو جوانو اے چھی مہین دا ہتیں تے پھر گیا دے اممہ کیوں آنکھیں پیکا وطن اگر یہ جملہ سمجھ جاؤں گی یہ آزاداری کرسیں مشلط بہہ کے میں غریب سید کو دعا ضرور دے سے اگل مر گیا دیاں زیادہ جو جرے امیر گھر جتی بھیڑ گیا یہ یہ دیکھیں تے بڑے ناظ ہو میں ناظ جڑی تے دی حالت میں خالی جام چاگنا ہر دروان کو ون کی تستک لے گیا گا لوگوں توڑے ہیک گھوٹ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر توڑے ہیک گھوٹ پانی دا مل بے میرا زویر بچوانی او میم بردی کا سمینہ او جوانو یا آواز حسین دے کنے تک پہیے ہی میں آئے جی میں جھیک دو پانی آن دے آگ جی میں ہین دے پتر کو جا دے سا اگل میں آر گیا دے ربے آپ آنکھیں پے کا وطان ہاں پتر کو جا پے کے دروان بی بیا دیے سر دے آر میں میا خرمہ اے میا خرمہ میں غریب دے پتر ہاں گھنو مال تے دے تر کا اللہ دے میں تے فقط پالنہ لیکنی یا باب پتر کو جا کے انج پیا در دائی دروانو یا خیمی آل پا میرے دیکی دروانو یا خیمی آل پاس پیچھے میری سین اکبر دے باب دے کندے دے ہاتھ رکی حقل مار گیا دی زردیار انجھ نہ چاہ انجھ چاہ اللہ ہوتا ہے کوئی تھی سمجھانا لیے انجھ نہ چاہ انجھ نہ انجھ چاہ سیدہ دے کیوں آگے سے جتنی لائے خیمے تو تردہ راسی میں اپنا صغیر پوتر دا چہرہ دے دیرا سا انجھ چاہ کے تردہ دے میرے نانیدی امک چاہ دے اکی دے دے مطابق مجرمات میں حسین اللہ دے نا دے تڑے ایک گھٹ پانی دے دے میرا صغر نہیں بچ دے اے بے غرطہ دے نصغر آپ مانگے تا ضرور بے شوں ممبردی کا سمیں حسین ابال حی اپنے ہاتھ تبے کچھی مہین دے پوتر کو سینے نال اگل مار گیا دو ایسا ہاتھ فخر ایسا ہے اس نے بھی مات گوہ ہی دتی آئی میرا لال مانگ پانی مانگ پانی آدھ بابا پانی ضرور مانگ دا مگر ڈیسن نہیں اسگر اتمام میں حجت کر پانی مانگ و نو جوان او چھی مہین دلالت بابا پانی میں مانگ سا جی میں دادی حق منگ اللہ اکبر اللہ اکبر جی میں دادی حق منگ یا ہا مگر ان دیونا نہیں نئی اسگر اتمام میں حجت کر پانی مانگ ممبردی کا سمیں نوجوان او تالو نالو سخت زبان چھڑا کے نان دیو مطال پاس دے گیا دے لوگو آلات آس ہائے لوگو پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مر سادہ دے حر مل پانی پیلا اے بے غرہ تھا دے میری جیب چی پانی تتنا لئی حوی آدے میں تے کوئے نہیں آدھا جام بھر کے دے انکو تیر دے پانی پیلا ممبردی کا سمیں نوجوان بڑاو ممبردی کا سمیں نوجوان بڑاو ہائے پیاس 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 نوجوان بڑاو ماتم 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 ملن دیکوشش کر پتہ نہیں زندگی دان دے سال زندہ ہوئی یا نہ ہوئی اے بے بیرہ تا دے اور ملہ حر چیز دا دل موسلمان تا دی ٹھائینا حر چیز دا دل گولان دا دل سورا یاسین اے بدا فاپڑ کے اپنے اوپے پھوگ ڈوجی دا فتیر کمال دے ایسے پیدارت نے سورا یاسین پڑھیے لط تیر کو چھک ڈتیے ونو جوان تیر اوہا جڑا میدان جنگچ بھجدے گھوڑے 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 اللہ ماں فرمیند نگر آسگر حسین دے ہتھیں تنا ہوند اللہ جاند جڑ پاس تیر ونڈیا آسگر نال ونڈیا ونو جوانو اسن تیر مارے مینال اوزون ایلال اوزون اوہ جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو گالی چو خونہ موئے چکے دوانگا ونو جوانو ای بے کیڑی حالتے جناب رباب جلدی دنال نہیں ہاتھ نہیں منڈے جلدی دنال اوٹھئے کئی ولے سجے ہاتھ مرے دی کئی ولے کھپے ہاتھ مرے دی سینو دین وادی امہ کے ودی لبنی جلدی دنال پے کا سنوگ جا تس تیر کمان کا جیس مد تیر کا جیسا کل مار گیا دی سین میں ترفین دی تیر انداؤ مید پے کے بھی تیر انداؤ ساورے بھی تیر انداؤ ایسے بغیرت کھڑے سے دیا جو صغیر کو پاڑی لے پلی لے ممبر دی کسن سین زین آبادی تیر کو چھک لے کہ ستیا گوڑا زمین ترکیس سینہ دی بھر جائی رباب اللہ دنائی مستور لڑے میدان لے چھ تیجے ہونڈا حقا مخدادا بی بھی آدی اے میں خاص کفیل ہاں غازی دی اور رنگ بکل دے دی سارا علاج ماتم گرنی تا بی بھی آدی امیں کو چپ شپیر شپیر دی کھا گئی بسم اللہ گرہ ماتم حسین آؤ جناب اسورد پرزا اے باطل ہوای جو آج چار مومن چیوہ تیل ممبر دی کس میں ہوئے لے صرف حسین حتیت باتم حسین ماتم حسین موسیقی